بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی کچھ ویڈیوز میں میں نے آپ کو ڈیفرنٹ لون اپلیکیشن کے بارے میں بتایا تھا جیسا کہ بروق لون اپلیکیشن ہے اسی لون اپلیکیشن ہے اور اسی طرح کی بہت ساری لون اپلیکیشن جن کا آپ لوگوں کو میں یہاں پہ سکرین شورٹ شو کر رہا ہوں آپ لوگ چیک اوٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ ان سے لون کیسے لے سکتے ہیں اور سیکنڈ ویڈیو میں بہت سارے لوگوں کے کوششن تھے کہ سر ہم نے اس سے لون لیا ہے اور ہمیں انہوں نے ڈیفرنٹ ڈیز بتائیں جیسے کہ نائنٹی فائیو ڈیز کا بتایا تھا تھرٹی ڈیز کا بتایا تھا لیکن یہ دس پندرہ دنوں بعد ہی ہمیں کالز کرنا سٹارٹ ہوگے کہ آپ ابھی لون واپس کہنے تو یہاں پہ دوسری ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ چیز مینشن کی تھی کہ آپ لوگ ان سے لون نہ لیں اور اگر آپ لوگ لیتے ہیں تو ان کو آپ ریٹرن کیسے نہیں کریں گے کیونکہ یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان سے ریجیسٹرڈ نہیں ہوتے اب یہ چیز میں نے کلیر لی بہت سارے بینکرز سے پتہ کی ہے بہت سارے جو دوست ہیں جہاں تک میری رسائی تھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان سے بات کی کہ یہ ڈیفرنٹ جو لون اپلیکیشن ہوتی ہیں یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپروڈ ہوتی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپروو نہیں ہوتی بلکہ یہ انڈیویجلی طور پر کام کرتی ہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی سچائی ہے اس کا ڈیٹیل کے ساتھ یا پھر میں آپ کو 110% شورٹی کے ساتھ تو نہیں بتا پاؤں گا لیکن یہ ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب ان لون اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہو تو آپ لوگ نہیں کسی ایسی ڈیوائس کے اندر ان کو انسٹال کرنا ہے جن کے اندر آپ کی بیسک ڈیٹیلز نہ ہو جیسے کہ آپ کے کانٹیکٹ نمبر ہوں جیسے کہ آپ کی پکچز ہوں آپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جن کا یہ ایکسس کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کے کانٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا اپنی ڈیوائس کے اندر ان کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور جب آپ لوگ واپس نہیں کرتے تو یہ آپ کے جیسے کہ اگر کھول کی اندر آپ کے ابو کا نام سیو ہے وہ آکے آپ کے ابو کو ڈریکلی کال کریں گے آپ کی ماما کا نمبر سے بھائی کا سسٹر کا منز کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور ان کو کال جا رہی ہوں گی کہ اس بندے نے اتنا لون لیا اور یہ واپس نہیں کر رہا اب یہاں پہ کچھ سکرین شاٹ میں شو کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیس ہزار پچیس ہزار لون لیا تھا اور یہ اسے ڈبل اماؤنٹ ریٹرن کر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کا لون وہ کمپلیٹ واپس نہیں ہوا یا پھر وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ یار ان کی یہ کمپلین ہے کہ ہم نے یہاں پہ پچیس ہزار لیا تھا اور میں یہاں پہ ہفتے کا اکاون سو پچپن سو دے رہا ہوں پھر بھی میرا لون ختم نہیں ہو رہا دیکھیں سب سے پہلی بات کہ لون لینا اور اتنے زیادہ انٹرسٹ یعنی کہ سود پر لینا اور سود دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں تو پہلی چیز میں آپ کو یہ چیز کہوں گا کہ آپ نے کبھی بھی لون والی چیز کی طرف نہیں جانا پہلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ منشن کیا تھا کہ آپ لوگ ان ویب سائیڈ ان اپلیکیشن کی طرف بالکل نہ جائیں کیونکہ یہ بہت ہیوی سود آپ سے وصول کرتی ہیں چانتالی سو کے ساتھ آپ کو پندرہ سور پہ اوپر انٹرسٹ ڈیٹ دینا پڑتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور آپ کو یہ جو ہے نوے دن پچانوے دن کا بتاتے اور پندرہ دنوں بعد ہی آپ کو وہ واپس کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ایک تو زیادتی ہے کہ آپ کو زیادہ ڈیس کا بتا کے کم ڈیس میں آپ سے بھی یہ وصول کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگ اگر یہ پندرہ دنوں بعد واپس نہیں کرتے تو آپ کوئی کول آ دی ہے کہ آپ دس دنوں کا لون واپس کر لیں یعنی کہ آپ اگر آزار پندرہ سو ان کو دیتے ہیں تو یہ مزید پانچ دس دن اوپر کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے جو لون ہے وہ آپ کو exact amount آپ کو return کرنا ہوگی لیکن جو extra amount ہوتی ہے وہ آپ اہمیں ان کو pay کر رہے ہوتے ہوں suit کی طور پر تو کبھی بھی آپ لوگ in loan application inside کی طرف نہ جائیں میں آپ کو ایک website کے نیچے link mention کر رہا ہوں apknicer.com اس پہ جائیں complete detail کے ساتھ میں نے ساری چیزیں mention کر رکھی ہیں اگر آپ لوگ نے ان کے خلاف complain کرنی ہے state bank of Pakistan کو complain کرنی ہے یا پھر کسی بھی آپ لوگ ادارے پہ complain کرنا چاہ رہے ہو تو نیچے complete detail mention ہے آپ لوگ بالکل بھی return نہیں کریں آپ بالکل بھی black list نہیں جائیں گے آپ کا cnic black نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کوئی بھی issue نہیں ہونے والا یہ ساری چیزیں آپ کو صرف dry جاتا ہے کہ آپ کا cnic black ہو جائے گا آپ کو فلان ہم jail کروا دیں گے بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا کوئی بھی loan دینے والی جو registered ہے وہ بھی company وہ بھی جو site ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو jail نہیں کروا سکتی اس چیز کو لے کے کہ آپ نے اس سے loan لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز سے بالکل free hand ہو جانا ہے آپ نے اگر loan لیا تو واپس لازمی کریں کیونکہ آپ کسی کا حق کس طرح کھا نہیں سکتے آپ نے پہلی بات ہے لینا ہی نہیں ہے لیا تو واپس کریں ان کے official number پہ call کر رہے ہیں وہ بھی میں نیچے mention کر رہا ہوں ان کو کہیں کہ ہم نے 45 ہو لیا تھا 45 ہو دے رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے لینا ہے تو well and good otherwise میں بالکل بھی return نہیں کروں گا آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لیجئے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اوپر سود نہیں دینا یعنی کہ اگر آپ 45 لے رہے ہو اور 6000 واپس کر رہے ہو 7000 واپس کر رہے ہو تو وہ بہت زیادہ ہے تو بالکل بھی return مت کیجئے گا apknicer.com پہ جائیں وہاں پہ complete detail available ہے ان کے main head office کا بھی number میں mention کر رہا ہوں اگر آپ نے ان کے against complain کرنی ہے تو وہ بھی detail نیچے میں mention کر رہا ہوں اس ویب سیٹ کی اوپر وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو کہ آپ لوگوں کو چاہیئے جو کہ آپ لوگوں کی requirements ہیں پچھلے ویڈیو کے comment section کو دیکھتے ہوئیے اب یہاں تک آپ لوگوں کو کوئی بھی confusion ہے تو نیچے comment section میں لازمی پوچھئے گا اس کے علاوہ میں description میں social link دے دوں گا ان پہ بھی آپ لوگ directly contact کر سکتے ہو باقی apknicer پہ جائیں complete detail available ہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو like کر لیجئے گا چینل کو subscribe کر لیں ساتھ مجود bell icon کو لازمی press کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی آنے والی ویڈیوز کی notification آپ لوگوں کو ملتے رہے ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال دیکھئے گا till then take care bye bye